اسلام علیکم کمنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فارڈ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو شہریت کے ترمیمی قانون کے مخالفین اور حامیان کے درمیان شروع ہونے والے فسادات نے دیکھتے ہی دیکھتے ہندو مسلم فساد کی شکل اختیار کر لی جس میں کم از کم چھالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں دو سو سے زائد افراد زخمی ہیں تقریباً ایک ہزار لوگوں کو ہراست میں لیا گیا ہے دہلی میں مسلمان ہندو شدت پسندوں کی بدترین بربریت اور صفاقیت کا نشانہ بنے ہیں ان کو برائلر کی طرح زبا کیا جا رہا ہے دہلی مسلمانوں کے لیے قبرستان اجار بیابان بنی نظر آ رہی ہے چند دنوں میں سیکھڑوں مسلمانوں کو خواتین اور بچوں سمیت شہید کر دیا گیا ہے زخمیوں کی تعداد دو ہزار میں ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق دہلی میں دو لاکھ سے زائد مسلمانوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں جلائی گئی ہیں کئی گھر نظر آتش کیے گئے ہیں ان کی گنتی جاری ہے بھارتی میڈیا اس بربریت پر بھی ہندووں کو رحم دل ثابت کرنے کے لیے ایک دو مسلمانوں کو پناہ دینے والے ہندووں کو بھارت کے اصل چہرے کے طور پر پیش کر رہا ہے آج دہلی کے مسلمان لاشیں گن رہے ہیں زخمیوں اور لاپتہ ہونے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تباہ ہونے والی املاک اور گاڑیوں کا شمار کر رہے ہیں شمال مشرقی علاقوں میں آتش زدگی میں بے حساب املاک کا نقصان ہوا ہے بھارت کے دلالحکومت دیلی میں ہونے والے فسادات کے دوران کئی مسلمان اپنی جان کی بازی ہار گئے اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں اسی دوران ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی بستیاں بھی تباہ و برباد کر دی ہیں جس کے نتیجے میں لا تعداد مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں دلی میں جاری مسلم کچھ فسادات کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد چھالیس ہو گئی ہے دلی کے مسلم کچھ فسادات کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ دو ہزار سے زائد گنڈے بیرون سے منگوائے گئے تھے تحقیقات کرنے والے کمیشن نے اتدائی ریپورٹ تیار کی ہے جس کے مطابق دلی میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے دو ہزار سے زائد ہندو انتہا پسندوں کو باہر سے لیا گیا تھا اور انہیں دو سکولوں میں ٹھہر آیا گیا تھا تحقیقاتی کمیشن کے چیرمن ڈاکٹر زفر الاسلام خان اور ممبر کرتار سنگھ کوچر نے شمال مشرقی دلی کے تشدد زدہ علاقوں کا دورہ کیا ڈاکٹر زفر الاسلام کا کہنا تھا کہ دلی تشدد کے لیے سکولوں کا استعمال کیا گیا تھا اس پر پولیس کو جواب دینا چاہیے سوال بنتا ہے کہ اس جگہ گنڈے کیسے پہنچے تعلیمی اداروں میں انہیں کس نے چوبیس گھنٹے تک رکھا اور جاتے وقت وہ سکولوں کو بھی آگ لگا گئے کمیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہوہار میں دو ایسے سکول ملے ہیں جن پر گنڈوں نے قبضہ کر رکھا تھا پہلا راجدانی پبلک سکول ہے جو پنکج جرمہ کے زیرے انتظام ہے دونوں سکول ساتھ ساتھ ہیں اور انہی دو سکولوں میں انتہا پسندوں کو ٹھہرایا گیا تھا ایک سکول کے جائیور راج گمار نے تحقیقاتی کمیشن کو بتایا کہ پیر کی روز یعنی چوبیس فروری کو رات تقریباً چھ بج کر تیس منٹ پر پانچ سو افراد زبردستین کے سکول میں گھسائے انہوں نے ہیلمٹ پہن رکھے تھے اور اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے وہ اگلے چوبیس گھنٹوں تک وہاں رہے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور وہ سکول کی چھت پر بھی چڑ گئے تھے جہاں سے وہ قریبی گھروں دکانوں پر پیٹرول بم پھینکتے رہے سکول میں موجود زمان جس میں کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرہ تھا اسے یا تو وہ گھنڈے ساتھ لے گئے اور جو بچ گیا اس کو توڑ کر آگ لگا دی دوسرے سکول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی گھنڈے گھس گئے تھے اور ان کی تعداد پندرہ سو سے زیادہ تھی تحقیقاتی کمیشن نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ گھنڈے بی جے پی شف سینہ اور آر ایس ایس کی تنظیم کے ہوں گے اور انہیں مودی سرکار نے بھیجوایا ہوگا تاہم کمیشن نے کھل کر اس حوالے سے بات نہیں کی اس کے علاوہ تحقیقاتی کمیشن نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ دیلی فسادات کے دوران صرف مسلمانوں کی دکانوں کو لوٹا اور جلایا گیا جبکہ ہندووں کی دکانیں محفوظ رہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے دیلی کے علاقہ موجبور میں ان مارکیٹ میں مسلمانوں کی سب دکانوں کو لوٹ کر جلا دیا گیا لیکن ساتھ ہی ہندو کی دکانوں کو چھیڑا بھی نہیں گیا اسی مارکیٹ کی گلی نمبر دو میں شاہ عالم نوجوان کی دکان سوہا بینگلس اینڈ کاسمیٹکس ہے اس دکان میں بھی لوٹ مار اور توڑ بھوڑ کی گئی گلی نمبر تین میں ریمن کا شو روم ہے زہیر اینڈزنز کے نام سے مشہور شو روم کو بھی لوٹا گیا اور آگ لگائی گئی ڈیلی فسادات کے دوران کم از کم ایک سو بائس مکانہ تین سو بائس دکانے اور تین سو ایک گاڑیاں جل گئی ہیں یا گاڑیوں کو بری طرح نقصان پہنچا ہے پانچ گوداموں تین فیکٹریاں اور دو سکول تین روز کے فسادات میں جلائے گئے ہیں ہندو انتہا پسند نے چار مساجد کو بھی شہید کیا ہے یہ حتمی ریپورٹ نہیں تاہم اٹھارہ رکنی ٹیم نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے اور ملاقاتیں کر کے ریپورٹ تیار کی ہے ڈیلی فسادات کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے اب تک وہاں کے مسلمانوں میں خوف کم نہیں ہو سکا کئی خاندان علاقہ چھوڑ گئے تھے اب واپس آنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے گیجر وال سرکار مسلمانوں کو اسکورٹی بھی نہیں دے رہی کئی مسلمان خاندان پناہ گزینوں کے کیمپ میں مقیم ہو گئے ہیں اس قیم میں پندرہ سو کے قریب افراد موجود ہیں جنہوں نے فسادات کے وقت گھر چھوڑا تھا ڈیلی فسادات کے بعد بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریز کے سابق صدر راہل گاندی نے بدھ کے روز شمال مشرقی ڈیلی کے برج پوری علاقے کا دورہ کیا اور فساد کے متاثرین سے ملاقات کی راہل گاندی نے دیلی میں فسادات کے دوران جلائے گئے گھروں سکولوں دکانوں وغیرہ کا بھی دورہ کیا علاقے میں آتش جدی کے سبب جل کر خاک ہونے والے سکولوں کی امارت کی حالت دیکھتے ہوئے راہل گاندی نے جذباتی ہو کر کہا کہ یہ سکول دیلی کا مستقبل ہے اور نفرت اور تشدد نے اسے برباد کر دیا ہے دوسری جانب دیلی میں ہونے والے تشدد پر فوری بحث نہ کرانے کے معاملے پر اپوزیشن نے بودھ کے روز لوگ سواب میں زبردست ہنگامہ کیا جسے ایوان میں وقفہ سوالات نہیں ہو سکا اور کاروائی کو پہلے دوپہر بارہ بجے تک اور بعد میں دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا حضب اقتدار کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کرانے کو تیار ہے لیکن یہ بحث ہو لی کے بعد ہوگی دیلی میں ہندو انتہا پسندوں کے جانب سے متنازع شہریت بل کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر تشدد کیا گیا مسلمانوں کے گھر جلائے گئی مساجد کی بے حرمتی کی گئی اور ایک مسجد کو شہید کیا گیا باجنپورہ میں مزار کو نظر آتش کیا گیا اشوک نگر میں مسجد کو آگ لگائی گئی اور منار پر ہنمان کا جھنڈا بھی لہرہ دیا گیا بھارت میں مودی کی ناک کے نیچے ہندو انتہا پسندی اروج پر پہنچ گئی ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے لیے بھارت کی سرزمین تنگ کر دی مودی سرکار اقلیتوں پر مظالم کرنے والے ہندو شدد پسندوں کے خلاف آواز سننا بھی گوارا نہیں کرتی اور مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں کی آواز دبا دی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک محاذ قائم کر لیا جاتا ہے شدد پسند ہندووں نے پولیس کی موجودگی میں دیلی میں جو تباہی مچائی ہے وہ جمہوری ملک ہندوستان کے موپر کالا داغ ہے اتنی دہشتگردی کے بعد بھی دیلی میں موجود قومی اور بین الاقوامی شخصیات خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں کمیشن کی تحقیقات سامنے آنے کے باوجود بھی آمن کے کسی دارے نے ان انتہا پسند ہندووں کے خلاف مظمتی آواز بلند نہ کی ہندو اتنے ظلم کے بعد دہشتگرد کہلا سکے کیونکہ دہشتگردی کا لفظ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے پھر چاہے مسلمانوں پہ کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہو مسلمان ہی دہشتگرد رہے ہیں جبکہ ظلم کرنے والے آج بھی آمن کے ٹھیکے دار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستو یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہے کہ بھارت میں رہتے ہوں یا کسی اور دوسرے ملک میں ان پر ظلم و جبر کیا جاتا ہے ان کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے ان کو روز مرا کی زندگی کے کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے ان کے کاروبار کو تباہ کیا جاتا ہے ان کے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے ان کو مختلف طریقوں سے ٹورچر کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی دہشتگرد جو ہے وہ صرف مسلمان کو کہا جاتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے کچھ عرصے میں بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا گیا ہے اور اس میں بھارت کی بی جے پی کی جماعت کے گھنڈے شامل ہے اس میں مودی سرکار کا ہاتھ شامل ہے کس طرح سے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو شہید کر رہے ہیں ان کے گھروں کو ان کے کاروبار کو ان کی سواریوں کو جلایا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ بھارت ایک پورا من ملک ہے اور نریندر مودی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے لیکن یہ صرف ان کو لگتا ہے اگر آپ دیکھیں پچھلے الیکشن میں جس طرح سے نریندر مودی کو ناکامی کا سامنا ہوا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کو اب ناپسند کیا جانے لگا ہے اور آنے والے الیکشن میں جو اسے لگتا ہے کہ وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا اب کی بار ایسا نہیں ہونے والا ہے لیکن قابل افسوس بات یہ بھی ہے کہ بھارت میں بہت بڑے بڑے مسلمان رہتے ہیں بڑے بالی وڈ کے ہیروز وہاں پہ رہتے ہیں جو مسلمان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں مسلمان مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جن میں سلمان خان ہیں شارو خان ہیں عامر خان ہیں لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے ظلم و ستم وہاں کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے ان جیسے لوگوں سے کوئی مضمتی الفاظ تک نہیں نکلتا اقوام متحدہ جو ہے وہ شاید یہ چیزیں نہیں دیکھ رہا اسے یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی عالمی میڈیا میں سب ریپورٹ جاری کی گئی ہیں عالمی میڈیا میں یہ سب ان چیزوں کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے مختلف میڈیا چینلز پر وہاں کے متاثرین کے انٹرویوز کیے گئے ہیں اور ان کو میڈیا پر نشر کیا گیا ہے تو کیا یہ سب کچھ اقوام متحدہ کو اور اقوام عالم کو نظر نہیں آ رہا یہ صرف ظلم اور ستم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی دہشتگرد جو ہے وہ صرف مسلمان ہے یہ کافر لوگ یہ ہندو لوگ جو ہیں یہ دہشتگرد کیوں نہیں ہوتے سب سے بڑے دہشتگرد یہ لوگ ہیں جو پرسکون گھروں میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں یہ سب سے بڑے دہشتگرد ہیں مسلمان جو ہے جو اپنے دین کا پرچار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ کبھی دہشتگرد نہیں ہو سکتا مسلمان کو اور ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کسی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہم کبھی کسی کو ازا نہیں پہنچا سکتے نہ ہاتھ سے نہ زبان سے تو مسلمان دہشتگرد ہو ہی نہیں سکتا جو دہشتگرد ہوتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا سو دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ